اسی طرح بیویوں کا شوہر پر کیسے اثر ہوتا ہے؟ آئیے انسانی تاریخ میں جو جلال شخصیتیں گزری ہیں ان میں سے ایک کا واقعہ قرآن سے سناتا ہوں فیرون کا فیرون نے کیا ظلم نہیں کہ جلال میں نے اس لیے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں بنی سال کے بچوں کو یہ خطل کر دیا کرتا تھا جیسی کہ عورت حملہ ہوئی ریجسٹریشن ہوتا تھا اولاد پیدا ہونگ پر چیکنگ ہوتی لڑکا ہو تو زباہ لڑکی ہو تو چھوڑ دی جاتی تھی اس لیے میں نے جلال سب سے ظالم شخص ہے اور اسی کے محل میں اس کے بیوی جو ہے غسلے رہی تھی یا جو واقعہ بہرحال تاریخی حوالوں سے تو نہیں کہوں گا لیکن جو باتیں روایتوں میں آتی ہیں بولی جاری آثار ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ حکم جاری کیا تھا اس پیریڈ میں ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا اس کے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بیوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے آسیہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے بچہ جب اس بچے کو آسیہ دیکھتی ہے اور وہ بچہ اتنا خوبصصت ہو جائے کہ اس کو بھا جاتا ہے اور وہ بچہ چونکہ پانی سے ملتا ہے وہ اس کا نام رکھتی ہے موسا اس لیے کہ موسا کا معنی ہوتا ہے خبتی زبان کے اندر پانی سے ملا ہوا چونکہ پانی سے ملتے ہیں اٹھاتی ہے اور اتنے خوبصصت بچہ ہے کہ اس کا دل بچے پیر آ جاتا ہے لیکن اب اسے پتا ہے جب وہ دیکھتی ہے لڑکا ہے لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اور بنی اسرائیلی تھا چونکہ خبتی مختلف جنیٹیکل الالک ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں اور اسرائیلی مختلف ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بے اولاد تھے اب اسے پتا تھا اس کا شہر اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے لیکن جب وہ بچے کو لے گئی اپنے شہر کے سامنے رکھا فیرون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بھی بچہ بھا گیا بڑا خوبصد بچہ ہے اور اس کے بعد آسیہ نے اپنے شہر فیرون سے جو بات کی قرآن نے اس کو دہرائیا اور یوں کہا سورے قصص آیت نمبر نو میں وَقَالَ تِمْرَاتُ فِرَعُنَا اور فیرون کی عورت نے فیرون سے کہا چونکہ قرآن میں نام نہیں یہ حدیث میں نام آتا آسیہ اور فیرون کی عورت نے فیرون سے کہا اس بچے کو کچھ نہ کرنا چونکہ اس کو معنی تھا یہ کیا کرنے والا ہے ہو سکتا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور ظاہر سی باتیں ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنیں ورنہ ہمارے آنکھوں کی جلن بن جاتے تربیت نہیں کرتے اور بعد میں صرف پریشان ہوتے تو کہا ہو سکتا یہ بچہ خُرَّتُعِنِ لِي وَلَك اے فیرون سو ختل نہ کرنا اے میرے شوہر سو ختل نہ کرنا ہو سکتا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور پھر فرمایا وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا أَسَا أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِزَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور اس کو ختل مت کرنا ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں چونکہ وہ بے اولاد تھی ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لیں دنیا کا یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں وہ ہم لائے شروع اور ہو سکتا ہے ہم کوئی علم نہ ہو کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لئے مستقلی فیوچر کے اندر اور فیرون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا اس لئے کہ یہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شوہر پر اثر ہوتا ہے یہاں آسیہ اچھا ہی کا حکم دے رہی تھی کوئی برا کام تو نہیں کہا لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شوہر کو مائل کرے بھر رشوت لو کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں زیورات میرے نہیں بنیں گے رشوت کھایا کروا آپ رشوت نہیں لوں گے دو نمبر ایک نمبر نہیں کروں گے تو گھر کیسے بنیں گا وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ بات کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے مرتبہ ہوتا ہے شہروں کی نظروں میں تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے جیسے آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ریکویسٹ کی اور فیران جیسا جابر باشا اس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ چھوڑنا پڑا کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہے تو جاؤ اس بچے کو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرخ ہونے کی وجہ بنائی فیران کی موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا